ہیلو گائز والکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای کامرس و ستارہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرسٹ اپ اول ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل ای کامرس و ستارہ کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ٹوپک کے ای کامرس اور اس ٹوپک پہ یہ فورتھ ویڈیو ہے جنہوں نے ابھی تک پہلی تین ویڈیوز واش رہی کی وہ جلدی سے جا کر واش کر لیں ان ویڈیوز کو واش کرنے کا بینفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا اس ٹوپک کے اس ویڈیو کی بہت اچھ سے سمجھ آ جائے گی اور میں آپ لوگوں کے لئے بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہوں لازٹ جو ہے فور ویڈیوز میں تھری ویڈیوز میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایکمرس کیا ہے ایکمرس کی بینیفٹس کیا ہیں اور ایکمرس کی ٹائپس کیا ہیں ایک کامرس کا مطلب ہوتا ہے بائنگ اور سیل جوہز hemos for profit through انٹرنیٹ اور ٹیکنולوجی یعنی بزریاں انٹرنیٹ اور ٹیکنولوجی جو آپ چیزوں کے خرید ویڈیو کو کرتے ہیں وہ ایکمارس کے ہیلاتا ہے یعنی آن unite چیزوں کے خرید ویڈیو کو کرتے ہیں یا آپ سرویسز سیل کرتے ہیں بائی کرتے ہیں تو وہ بھی e-commerce کی حالاتا ہے اس کی ٹائپس اس کے بینیفٹس کو دیکھیں تو اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ انگیناتے ہیں لائک اب گھر بیٹھے ہوئے آن لائن پور مغوا سکتے ہیں آن لائن میڈیسنز مغوا سکتے ہیں آن لائن جو ہے ٹکٹس بائی کر سکتے ہیں فلائٹس بک کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی فور میجر ٹائپس کو بریفری ڈسکس کیا تو جس میں فرسٹ پر ہے بی ٹو بی سیکنڈ بی ٹو سی تھرڈ سی ٹو سی اور فورت سی ٹو بی سیکنڈ ویڈیو میں اس کی فرسٹ ٹائپ بی ٹو بی کو ایکسپلین کیا تھا تھرڈ ویڈیو میں اس کی سیکنڈ ٹائپ بی ٹو سی کو ایکسپلین کیا تھا فورت ویڈیو میں اس کی ثرڈ ٹائپ یعنی کہ سی ٹو سی کو ایکسپلین کرنے چاہرے سو دیکھ لیتے ہیں what is سی ٹو سی میننگ C to C کا میننگ کیا ہے C stands for customer 2 کا مطلب ہوتا ہے deal یا relation C stands for customer جب ایک customer دوسرے customer سے deal کرتا ہے جب ایک customer دوسرے customer کوئی product sale کرتا ہے یا کوئی service sale کرتا ہے تو اس deal اس relation کو کہتے ہیں customer to customer C to C مثال کے طور پر آپ کے پاس mobile ہے آپ mobile sale کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کوئی new cheese sale کریں آپ کوئی old cheese کوئی پرانے چیز بھی sale کر سکتے ہیں like کوئی گھر کا سمان ہوگی کوئی sofa set کو computer system mouse keyboard کچھ بھی جو ہے جو آپ sale کرنا چاہے so mobile آپ sale کرنا چاہتے ہیں اب اس mobile کو لے کر کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں دکاندار جو ہے وہ mobile کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بائے کرے گا کیونکہ وہ اپنا profit margin رکھے گا اور آگے customer کو sale کرے گا تو obviously وہ کم پر بائے کرے گا تو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ direct customer کو sale کریں اس کے لئے آپ friend سے بات کریں گے relative سے بات کریں گے یا کسی third person سے بات کریں گے اب آپ کا friend جو ہے وہ agree ہو گیا ہے mobile buy کرنے کے لئے کہ آپ نے اسے mobile sale کر دیا آپ کون ہے آپ customer ہیں آپ customer کیوں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک mobile ہے ذاتی mobile ہے اگر آپ business man ہوتے تو آپ کے پاس mobile کی shop ہوتی اگر وہ business man ہوتا تو obviously وہ bulk میں سمان بائے کرتا ہے لیکن وہ بھی ایک چیز بائے کر رہے ہیں صرف mobile بائے کر رہے ہیں تو وہ بھی customer ہے اور آپ بھی customer ہے آپ دونے کے دمیان جو deal ہوئی ہے اسے ہم کہیں گے c2c یعنی کے customer to customer اب ہم اسے online میں لے کے چلتے ہیں کہ online میں c2c کا کیا کردار ہے کیا رول ہے کون سی ویب سیٹس ہیں جو c2c کی اکورڈنگ ورک کر رہی ہیں تو اس کی example میں OLX ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کو OLX کا پتہ ہوگا آپ استعمال بھی کرتے ہوں گے مثال کے طور پر آپ اپنی بائیک جو ہے وہ ویب سیٹس کی ترور سیل کرنا چاہتے ہیں online سیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بائیک کا ایڈ لگا دیا آپ سے ایک customer نے رابطہ کیا آپ نے اسے جو ہے بائیک سیل کر دیا ٹھیک ہے آپ بھی customer ہے وہ بھی customer ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی بائیک ہے جب آپ دونے کے درمیان deal ہو گئی فائنل ہو گئی آپ اس deal اس relation کو ہم کہیں گے سی ٹو سی ٹھیک ہے customer to customer اب میں آپ کو offline اور online کا ڈیفرنس بتاؤں تو online آپ کو آپ کو options جو ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاس choices زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کافی زیادہ customers ہوتے ہیں آپ الگ الگ areas سے customer آپ سے contact کرتے ہیں اور اگر اس کے بائیک آپ offline چیز سیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس specific area ہوتا ہے یا آپ کا کوئی friend circle ہوتا ہے آپ اسی میں سیل کریں گے ٹھیک ہے اور لیکن آپ online سیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس کافی زیادہ customer ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی چیز ہم offline بائی کریں تو ہم آپ پاس کافی کم سیلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں وہ چیز ملتی نہیں جو ہم لینا چاہے ہوتے ہیں اس کے برقس اگر میں online جا کر ویب سائٹ پر جا کر کوئی چیز بائی کرنا چاہوں تو مجھے ایک سرچ پر کافی زیادہ سیلرز مل جائیں گے اس چیز کی پرائزز نظر آ جائیں گی اور جن کی چیز مجھے اچھی لگے گی میں ان سے بائی کر سکتے ہوں ٹھیک ہے آئی آپ کے آپ کو اس ٹرپک کی سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ